بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں امران خان ہوں بہاول نبگر والا جو واقعہ ہے وہ سبل نہیں رہا یعنی اس کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جارہی ہے لیکن یہ ڈاؤن ہو نہیں رہا ہر کوئی اس پہ بات کر رہا ہے آج عید کے دوسرے دن جتنے لوگ ملے وہ تمام اسی واقعے کے بارے میں پوچھ رہے تھے سوشل میڈیا کی تمام سائٹس کے اوپر چاہے وہ ویٹس ایپ ہے چاہے وہ ٹویٹر ہے یا یوٹیوب ہے یا فیس بک ہے ہر طرف اس واقعے کی تصاویر اس واقعے کی ویڈیوز ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں اور تمام لوگ جو ہیں وہ مختلف قسم کے سوالات اٹھا رہے ہیں اب ہوا یہ ہے کہ پی ایمل این کے جو اکاؤنٹس ہیں چاہے وہ صحافیوں کے ہوں یا انٹی عمران خان جو ایک لابی ہے یا وہ لوگ ہوں وہ اس سارے واقعے کو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں یعنی ایسا لگتا ہے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پہلے جو زیادتی پولیس کی طرف سے ہوئی وہ بھی پاکستان تحریک انصاف نے کی تھی اور بعد میں جو زیادتی پولیس کے ساتھ ہوئی وہ بھی پاکستان تحریک انصاف نے کی ہے یعنی تحریک انصاف کا اس سارے عمل سے لینا دینا کچھ نہیں ہے نہ عمران خان کا اس سے کچھ لینا دینا ہے لیکن ویجیولز سامنے آئے اور ان ویجیولز نے ایک نیا پاکستان کے اندر پنگا کھڑا کر دیا اب کچھ یہ فیکٹس ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو لوگ کہہ رہے ہیں اس بارے میں پاکستان تحریک انصاف کا موقف پہلے آپ دیکھ لیجئے کہ تحریک انصاف اس کے اوپر موقف آفیشلی کیا دے رہی ہے سانے بہاول نگر انہوں نے اس کو قرار دیا اور اس پر تحریک انصاف کا رد عمل وہ یہ کہہ رہے ہیں نو مئی فالس فلیگ آپریشن کے کرداروں کا آپس میں ٹکراؤ پاکستان میں موجودہ لاقانونیت کو مزید آیاں کرتا ہے جس کی لاتھی اس کی بھینس کہ جس قانون پر پچیس مئی دوزار بائیس سے عمل درامت شروع ہوا وہ آج اجدہ بن کر اپنے ہی بچے کھا رہا ہے لاقانونیت کا یہ سیار آج تحریک انصاف کو توڑنے کے لیے رچایا گیا تھا لیکن اب یہ ریاست کے وجود کو اندر سے چاٹ رہا ہے عوام کی چادر چار دیواری کی پامالی اور ان پر تشدد کا ہتھیار ریاستی اداروں نے نہایت برہمی سے تحریک انصاف کے خلاف استعمال کیا لیکن آج خود اس کا نشانہ بن گئے ریاستی ادارے گزشتہ گیارہ ماہ سے تحریک انصاف پر ریاستی املاق پر حملے کرنے کا جھوٹا بیانیاں بنا رہے تھے لیکن آج خود دن دہارے انہوں نے یہی کام سر اجام دیا آج کے واقعے سے عوام کو یہ بھی بتا چل گیا کہ ریاستی املاق پر حملے کرنا کس کا وطیرہ ہے اور نو مئی کا حقیقی ذمہ دار کون ہے عدلیہ کے بعد پولیس بھی اسی لاقانونیت کے افریت کا نشانہ بن گئی جس کے بل پر پولیس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا پولیس کو اس واقعے سے سبق حاصل کرتے ہوئے خفیہ ایجنسیوں کی ایمہ پر عوام کی چادر اور چاردیواری اور ان کے بنیادی دستوری حقوق کی پامالی کی روایت ترک کر دینی چاہیے جس انداز میں آئی جی پنجاب اور محکمہ پولیس کے ذمہ داران نے پنجاب پولیس کو لاوارس چھوڑا وہ پورے محکمہ کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہونا چاہیے تحریک انصاف بھاول نگر واقعے کی شدید مضمت کرتی ہے اور قانون کے مطابق ذمہ داران کے محاسبے کا مطالبہ کرتی ہے یہ تو جی ہے تحریک انصاف کا موقف اس پہ علامہ راجہ ناصر اباس سینیٹر ہیں انہوں نے ایک موقف دیا ان کا بھی سننے موقف وہ کیا کہہ رہے ہیں ہمارے ادارے اگر ماضی میں آئین اور قانون کی بالدستی کو مقدم رکھتے اور شخصیات کی پیروی کرنے کی بجائے آئین اور قانون کا احترام کرتے تو آج سانہ بہاول نگر جیسی صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑتا پاکستان کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ آئین کے بجائے طاقتور ڈکٹیشن پر عمل درامت ہے ریاستی اداروں سے وابستہ ہر شخصیت کو یہ بات ذہنشین رکھنی ہوگی کہ وہ کسی شخصیت کے ذاتی تنخواہ دار نہیں ہیں بلکہ ملک و قوم کے ذمہ دار فرد ہیں انہیں کسی کا آلائے کار نہیں بننا نو مہی کے واقعے کے بعد جس طرح چادر چاردیواری کا تقدس پامال کیا گیا پولیس نے ظلم کی غیر معمولی مثالیں قائم کی خواتین کے ساتھ انسانیت سوز مظالم روا رکھے گئے لاقانونیت اور اختیارات سے تجاوز اور ظلم و تشدد کے وہ حربیں استعمال کیے گئے کہ عالمی ذرائع ابلاغ پنجاب کو کشمیر اور فلسطین کے ساتھ تشبیح دینے لگ گئے پنجاب پولیس کے یہ سارے اقدامات ملک و قوم کے ساتھ بدترین زیادتی اور اپنے پیشہ ورانہ فرائز کے ساتھ سنگین خیانت تھے بہاول نگر میں ریاستی املاق پر حملہ کرنے والوں کو بھی قانون کے شکنجے میں لائے جائے جو خود کو ریاست کے ہر قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں اور جب جہاں چاہیں اپنی طاقت کا لوگا منوانے پہنچ جاتے ہیں اب اس تاثر کو زائل کیا جانا چاہیے کہ قانون طاقتور طبقے کے گھر کی لانڈی بنا ہوا ہے یہ جی علامہ صاحب نے فرمایا اس کے علاوہ جو ہے وہ حماد عزر صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے اسی معاملے میں اور وہ بھی بہت امپورٹن ہے لیکن میں انٹی عمران خان صحافی کہتا ہوں کہ یہ نون لیگ کے بہت قریب ہیں تو وہ پیپس پارٹی کی بھی تعریف کر دیتے ہیں تو اب مجھے جو فائنلی سمجھ آیا ہے کہ صحافی دو قسم کے ہیں پاکستان میں اس وقت یعنی تین قسم کے ہیں تیسری قسم کے تو بہت ہی تھوڑے رہ گئے ہیں جو اپنے آپ کو آج بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم جی اس کے خلاف بھی بولتے ہیں اس کے خلاف بھی بولتے ہیں وہ تو بہت تھوڑے ہیں ایکچولی صحافی جو ہیں وہ لائن کے ادھر یا ادھر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں اب صحافی دو قسم کے ہیں یا تو پرو عمران خان ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جو کچھ کیا گیا الیکشن میں وہ غلط ہوا ہے جو زیادتیاں ہوئی وہ ان کے خلاف بول رہے ہیں دوسرے صحافی جو ہیں وہ انٹی عمران خان ہے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے بہت زیادہ تعداد ہے اسی فیصد صحافی جو ہیں وہ انٹی عمران خان ہے جیسے عوام کی اسی فیصد اکثریت جو ہے وہ پرو عمران خان ہے جو صحافی ہیں ان کی اسی فیصد اکثریت جو ہے وہ انٹی عمران خان ہے یہ میں مین مین لوگوں کی بات کر رہا ہوں ورکر صحافیوں کی بات نہیں کر رہا جو ہمارے عام ورکر صحافی ہیں ان کی سوچ مختلف ہے یہ میں مین لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اثر سوکھ رکھتے ہیں جو لکھنے والے ہیں یا بولنے والے ہیں تو اب جو ہے وہ عمران خان صاحب کے انٹی جو صحافی ہیں وہ بھی یہ موقع اٹھارے ہیں عمر چیمہ صاحب کا موقع پہلے آپ دیکھ لیجئے عمر چیمہ صاحب نے اس پہ کیا فرمایا انہوں نے کہا پہلا ٹویٹ ان کا یہ ہے کہ فوج کی ذہنیت ادارے سے زیادہ ایک قبیلے والی ہو گئی ہے جس کے کسی فرد پر حملے کی صورت میں پورا قبیلہ حملہ آور ہوتا ہے یہ واقعہ فوج کے لیے نیک نامی کا سبب نہیں ہوگا اس پر قبیلے کی طرف سے سرعام مافی آنی چاہیے یہ عمر چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں جی عمر چیمہ صاحب نے ایک اور ٹویٹ کیا انٹی عمران صحافی ہیں باول نگر واقعہ میں فوج اور پولیس قیادت ناکام ہوئی جو ویڈیوز زیر گردش ہیں اس سے فوج کا کردار ایک غاصب اور پولیس کا کردار ایک بزدل فورس کے طور پر نمائع ہوا ہے ابھی بھی وقت ہے کہ فوج کی اعلیٰ قیادت کی طرف سے اس واقعے پر معذرت آئے اور ملوث افراد کے خلاف کاروائی ہو یہ جی عمر چیمہ صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے تو ناظرین حماد حضر نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے پاکستان طریقہ انصاف پنجاب کے صدر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس کے اپنے محکمے کے اندر اور عام معاشرے میں اب آئی جی پنجاب کے پلے کاکھر نہیں رہ گیا اب موصوف اپنی وردی پر تارے لگا کر دفتر میں بیٹھے رہے اور عوام پر ظلم نائنصافی اور طاقتور لوگوں کی چاپلوسی کر کے جو تمغہ حاصل کیا ہے اس کے ساتھ سیلفیاں بناتے رہے اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں بچا بات تو ٹھیک ہے آئی جی بچارہ کے پلے کیا بچا ہے یہ وہی آئی جی ہے جس نے میرے اوپر بھی توہین آئی جی کا ایک مقدمہ کروا دیا تھا ایف آئی اے میں ایک مقدمہ میرے اوپر ہوا مجھے جب بلائے گیا تو میں حیران ہی رہ گیا یہ توہین آئی جی جناب آپ نے کیا ایک سوال اٹھانے پہ ایک بات کرنے پہ ایک ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرنے پہ صرف میرے اوپر مقدمہ کر دیا کہ اس نے آئی جی پنجاب نے توہین آئی جی کا اس وقت ایک ری ٹویٹ کے اوپر اس کو توہین آئی جی نظر آ رہی تھی اب کدھر ہے وہ آئی جی اس وقت تو بہت چلانگیں مار رہے تھے اور میرے اوپر مقدمہ کروا دیا تھا دیکھئے ایکچلی یہ ہوا کیا اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے اور موقع بھی ہے لوگوں کا وہ بھی میں سنوا سکتا ہوں یعنی ایک واقعہ یاد دلایا میرے ایک دوست نے اور انہوں نے بتایا کہ آپ کو یاد ہے دوزار نو میں بھی ایسا ایک واقعہ ہوا تھا تو وہ واقعہ پھر میں نے ان سے جب پوچھا تو انہوں نے مجھے جو تحریر لکھ کر بھیجی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں اور یہ پھر میں نے اس کو ریویو کیا تو ایکزیکٹلی یہی واقعہ ہوا تھا میں اس وقت ریپورٹنگ کرتا تھا دوزار نو میں پروید راٹھوڑ سی سی پیو لاہور تھے لیبرٹی چاک پر اس وقت کے ڈی جی رینجرز کی فیملی کی گاڑی کو خلیل کانسٹیبل نے پارکنگ میں گاڑی پارک کرنے کو کہا تو سکارڈ رینجر والوں نے اس پر تشدد کیا یعنی اس نے کہا کہ پارکنگ میں لگائیں گاڑی تو پولیس والے نے کہا تو پھر اس کے وہ ٹورچر کیا سکارڈ کے لوگوں نے اور اسے اٹھا کر اپنے ہیڈکوارٹر لے گئے پروید راٹھوڑ سی سی پیو لاہور نے فوری جوابی کاروائی میں رینجرز کا ایک سب انسپیکٹر اور دو جوان ان کے ہیڈکوارٹر کے پاس سے اٹھوا لیے جب وہ گاڑی واپس نکلی تو انہوں نے وہ گرفتار کر دیا پولیس نے پرچا کاٹ دیا رینجرز والے سرور روڈ اکٹھے ہوئے تو پروید راٹھوڑ سی سی پیو لاہور نے وہ بھی ڈٹ گئے اور پولیس لائن سے فوری طور پر مزید فورس سرور روڈ بھیجوا دی میڈیا کو پریس کانفرنس انہوں نے کی اور وہ پریس کانفرنس میں نے دیکھی بھی ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے بلکہ میں نے اس کو نکال کر دوبارہ دیکھا کہ کہ کوئی خبر غلط نہ ہو جائے تو میڈیا کو پریس کانفرنس کی یہاں تک کہ ان کے بڑوں اور گورنمنٹ کو انوالف ہونا پڑا مذاکرات ہوئے پہلے رینجر نے خلیل کانسٹیبل کو واپس حوالے کیا پھر رینجرز کے بندے ان کو مل گئے اور پرچا ڈسچارج کیا گیا اور یعنی یہ چیزیں آج بھی یوٹیوب کے پر موجود ہیں معاملہ یہ ہے کہ چیزوں کو عزت کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے لیکن مرضی ہے موجودہ آئی جی کی اور جس طرح سے یہ چیزیں ہینڈل ہوئی ہیں بھی دوسری طرف کی کہانی نہیں پتا کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے پولیس والوں نے وہاں کچھ بہت زیادہ مارک اٹھائی کی وہ بندے بھی اسپتال میں ہیں اور جو ایک پریس ریلیز کل میں پڑھ رہا تھا اس میں تو یہ لکھا ہوا تھا کہ پاک فوج کے لوگ بھی زخمی ہیں فوجی بھی زخمی ہیں تو اس طرف سے ابھی تک کوئی ویجوال سامنے نہیں آئے کوئی ایسی چیزیں سامنے ہم دیکھنا بھی نہیں چاہتے میں نے ایک دن مجھے یاد ہے اچھی طرح موٹروے کے اوپر جھگڑا ہو گیا پاک فوج کا اور موٹروے پولیس کا تو پاک فوج کے لوگوں نے موٹروے پولیس کو پھینڈی لگا دی تو ہم ایک جگہ شکار کھیل رہے تھے وہاں میرے ساتھ میرے کچھ فوجی دوست بھی تھے تو گپ شپ لگنا شروع ہوئی تو وہ بچارے تھوڑا معذرت خوانہ ان کا رویہ تھا کہ یار دیکھیں وہ زیادتی تو ہوئی ہے ہونا نہیں چاہیے تھا تو دپارٹمنٹل کا رویہ ہو جائے میرے ایک دوست تھے وہاں بڑے اچھے ڈاکٹر صاحب ہیں وہ انہوں نے کہا انہوں نے کہا یار ایسی یہ ہے تو دیکھ سکنے یا تسی کے سنوں کوٹڑے ہو جو ہمارے فوجی دوست تھے انہوں نے کہا کہ ہم یہ تو دیکھ سکتے ہیں تم کسی کو پھینٹی لگا رہے ہو لیکن یہ دیکھنے میں تکلیف ہوگی کیونکہ تمہیں آگے سے مار رہا ہے تو یہ ہم نہیں دیکھنا چاہتے تو وہ اچھی بات ہے وہ مجھے بات آج بھی یاد ہے کہ لوگوں کا فوج کے ساتھ ایک ایسا ریلیشن تو ہے اب جو معاملہ ہے نا اس میں پولیس کے ساتھ کیا ہوگا دیں معاملہ سارا پولیس کے انڈ کے اوپر ہے ایک مثال اس کے اندر جو ہے وہ بلاول زرداری والی بھی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی میں ایک انسینٹ ہوا تھا کیپٹن سفدر نے چھلانگے لگائیں تھی بابا قوم قائد عظم رحمت اللہ علیہ کے مزار کے اوپر اور ناربادی کی تھی اس پہ ایک مقدمہ درج کیا گیا تھا اور وہ مقدمہ درج کرنے کے لیے اور کیپٹن سفدر کو گرفتار کرنے کے لیے وہاں پہ دباؤ ڈالا گیا تھا پاک فوج کے ادارے کی جانب سے اور آئی جی کو اٹھا لیا گیا تھا اور سندھ پولیس نے حصیفے دینا اور چھٹیاں لینا شروع کر دی تھی اور بلاول جو ہے وہ بلاول اور ان کی سندھ حکومت وہ پوری طاقت کے ساتھ سندھ پولیس کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے پھر اس کے بعد جرنل باجوہ کو ایکشن لینا پڑا تھا اور آج وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعلیٰ آدم بکی در گئے یہ سوال اٹھایا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک صاحب نے محمد عدیل ان کا نام ہے انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ جب بلاول کھڑا ہو گیا تھا اپنی پولیس کے ساتھ تو مریم نواز اور شہباز شریف کی در غائب ہیں بہرحال یہ ان کی بات ہے لیکن میں معاملہ پولیس کا بتاتا ہوں دیکھیں پولیس آلائے کار بنی ایک غلط کام کرنے کے لیے پاکستان میں پی ڈی ایم کی حکومت کو انہوں نے پروٹیکٹ کیا اور پی ڈی ایم کے کہنے کے اوپر انہوں نے سہولتکار بن کے اور بھی بہت سارے لوگ سہولتکار بنے لیکن پولیس فرنٹ کے اوپر یوز ہوئی پولیس نے دو سال لوگوں کے اوپر ظلم اور زیادتی کی یہ ظلم اور زیادتی کی انتہائی تنی زیادہ ہو گئی کہ آٹھ فروری تک ایک مثال قائم کر دی پولیس نے ظلم اور زیادتی کی اور جبر کی فستائیت کی اور اس میں پولیس کا لینا دینا کچھ نہیں تھا پولیس کو اس کے بدلے کچھ نہیں مل رہا تھا یا تو ہونا کہ آئی جی کو ایک تمغہ ملا وہ تمغے کی کیا حقات ہے کسی بھی آئی جی کو مل سکتا ایک آئی جی کو تمغہ ملا بس اور پولیس کو کیا ملا اس کے بدلے میں کچھ نہیں ملا گالیاں ملی ہیں بدنامی ملی ہیں جو کچھ پولیس نے کیا جو غیر قانونی کیا جو چیزیں غیر قانونی کی جو چیزیں غلط کی جو رزانہ عدالت کے اندر جا کر ثابت ہوتی ہیں یعنی میرے اوپر پولیس نے بم ڈال دیا میں آپ کے سامنے ویٹھا ہوں صافی ہوں میں میرے اوپر پولیس نے ڈال دیا کہ میں نے بم مارے ہیں بنا بنا کے پولیس والوں کو اب اسی طرح کے مقدمے اب مجھے کیوں یقین نہ آئے باقی لوگوں کی بات کے اوپر کے ایسے ہی ڈالیں جیسے آپ پہ ڈالیں تو میں ان کی بات پہ کیوں نہ یقین کروں تو اس طرح پولیس نے اپنی عزت جو رئی صحیح تھی وہ عوام کی نظروں میں خراب کی ہے پولیس کو یہ سوچنا ہوگا کہ کیا انہوں نے اسی طرح اپنی عزت خراب کرنی ہے ان کے آئی جی نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اس سے بڑی سیٹ اس کو مل نہیں سکتی وہ اس سیٹ کے اوپر میکسیمم ٹائم تک رہنا چاہتا ہے میڈل اس کو مل گیا ہے ان کی وجہ سے اگر پولیس کا مرال ڈاؤن جائے یا پولیس کی بدنامی ہو تو یہ پولیس کے سوچنے کی بات ہے میرے خیال میں اداروں کو یہ چاہیے اداروں میں بیٹھے ہوئے جو بڑے لوگ ہیں ان کو یہ چاہیے چاہے وہ فوج کا ادارہ ہے چاہے وہ پولیس کا ادارہ ہے کہ وہ اس معاملے کے اوپر اس طرح مٹی ڈال کے اس کو ختم نہیں کر سکتے بقاعدہ اس کے اندر انصاف ہونا چاہیے اور اس کے اندر جنہوں نے غلط کیا ان کا اعتصاب بھی ہونا چاہیے کہ یہ غلط ہوا یہ ٹھیک کیا جہاں پولیس نے غلط کیا پولیس کو سزا ملنے چاہیے جہاں پہ پولیس کے ساتھ زیادتی ہوئی وہاں پہ دوسرے فریق کو سزا ملنے چاہیے ہونا تو یہی چاہیے اور اس کے اوپر انسٹیٹوشن کو آگے بڑھنا چاہیے اس سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا ناظرین ٹک ٹاک میری نظر سے گزر رہے تھے ایک بڑا عجیب و غریب ٹک ٹاک میں نے ابھی دیکھا ہے اس میں پتا چلا ہے کہ مریم نواز پانچ سو روپے والا سوٹ پہنتی ہیں یعنی میں تو حیران ہی ہو گئے ہوں پانچ سو روپے والا سوٹ تو پانچ سو میں تو بچے کی نکر بھی نہیں آتی آج کل آپ بزار میں جا کر دیکھ لیں جو ٹی شیٹ اور نکر پہننے والے بچے ہیں ان کا وہ چھوٹا سا سوٹ جو ہوتا ہے وہ پانچ سو کا آج کل نہیں ملتا یہ کس دنیا میں رہتے ہیں یہ کان سے آگئے ہیں یہ لوگ یعنی ایسی بات کرتے ہیں بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا کہ پانچ سو چھ سو والا سوٹ مریم نواز پہنتی ہے اوہ خدا دا نالہ وہ پانچ سو چھ سو والا سوٹ ہے یعنی اتنی تو سلائی نہیں ہوتی آج کل سوٹ کی ہزار پیسے اوپر دردی آج کل سلائی لے رہا ہے تو یہ پانچ سو چھ سو والا سوٹ کون سا ہے جو مریم نواز پہنتی ہے کسی بھی دکان پہ چلے جائیں اتنے کا تو سوٹ ہی نہیں ملتا میرے خیال میں تو بہت ہی عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں ٹک ٹاک کے اوپر وفاداری کے چکر میں ٹک ٹاک بنانے کے چکر میں انہوں نے بیڑا غرق کر دیا جو جتنی بھی گورنس ہے اس کا سارے کا ستحان آسکی ہے صرف ٹک ٹاک کے چکر میں کہ ایک ویڈیول اچھا بن جائے چلتا ہوا کوئی پیارا لگ جائے کوئی بیٹھا ہوا پیارا لگ جائے کسی کے سامنے سے ڈرون کیمرہ گزر جائے کوئی کیمرہ ادھر سے نکل جائے کوئی کیمرہ بغل میں سے نکل کے آ جائے کوئی کیمرہ پرس کے پاس سے زوم آؤٹ ہو جائے عجیب و غریب قسم کی حکومت بنی ہے اور ٹک ٹاک کے مزاق یہ اس ملک کے اندر کر رہے ہیں ٹک ٹاک سے نہ لوگوں نے آپ کو ووٹ ٹالنا ہے نہ ٹک ٹاک سے لوگوں نے آپ کی کار کردگی کو سرانا ہے نہ ٹک ٹاک سے آپ کی چھنی ہوئی مقبولیت آپ کو واپس ملنی ہے وہ تب ہی واپس ملنی ہے جب نواز شنیف صاحب نے آ کر کہنا کہ میرے سے غلطی ہو گئی میں نے ڈیل کر لی تھی میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں میرے پاس منڈیٹ نہیں ہے میں اپنی دونوں گومتیں قربان کر رہا ہوں میں عوام کے پاس دب دوبارہ آئے گا آپ موقع عوام کے پاس جاؤں گا اور جا کے اقتدار کے لیے لوگوں سے ووٹ مانگوں گا پھر تو مجھے لگتا ہے کہ شاید عزت بحال ہونا شروع ہو جائے فیسے مجھے نہیں لگتا اب ایک نیا بیانی آئے گا ناظرین اس پہ در آپ گوھر کیجئے گا اور وہ مہنگائی کے بارے میں ایک بیانیاں تیار کیا جا رہا ہے اگلے ویلوگ میں بتاتا ہوں وہ کیا بیانیاں تیار کیا جا رہا ہے اب تک اللہ اتنے اپنا خیال رکھی گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ